عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منلس چیاریٹیز ان ایڈوکیشن ریلیف ٹرس کے تحت آج ایسی سی کے دسویں جماعت کی امتحان کی فیز کے چیک مختلف شہر حدر آباد کے گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس کے ذمہ داروں کو دیا گیا ہے اور آج سولہ سو چونوالیس طلبہ اور طالبات کی ایسی سی کی دسویں جماعت کی امتحان کی فیز دی گئی ہے نائنٹی ٹو گورنمنٹ سکولز میں دو لاکھ پانچ ہزار پانچ سو روپے کے چیک آج سولہ سو چونوالیس طلبہ اور طالبات کی امتحان کی فیز کے چیک اس ٹرس کے تحت دیئے گئے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اسی سال سپتمبر میں چودہ ہزار گورنمنٹ اردو میڈیم مدارس کے طلبہ اور طالبات کو ایڈیوکیشن کٹ دیا گیا جس کی لاغت سکسٹی ٹو لاکھ ایٹین تھاؤزن تھی اور جنوری اس سال دو ہزار باویس میں اس سی کی امتحان کی فیز بھی دی گئی تھی اس سال کے اس سی امتحان کے لیے جو خریب دو ہزار ایک سو سینٹالیس طلبہ اور طالبات کو دیا گیا تھا اور اس میں ایٹین نائن گورنمنٹ سکولز تھے اور اس کی جو نخد رقم میں چیک دیا گیا ہے وہ ٹو لاکھ سکسٹی ایٹ ٹوزن تری سیونٹی فائیو اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے سترہ سال سے منلس اتحاد مسلمین کی جانب سے یہ ایڈوکیشن کٹ اور آل ان ون گائیڈ اس سی کی امتحان کی فیز اور جو بچی طلبہ اور طالبات اس سی میں اچھے نمبرات لاتے ہیں ان کو کیش اوارڈ اور اسکول کا جو ست فیصد پاس ریٹ ہوتا ہے ان کو بھی ایک کیش اوارڈ دیا جاتا ہے تو سترہ سال سے مرہوم خائد سالار ملت نے اس سکیم کا آغاز کیا اور اکٹوبر دوہزار پانچ سے نومبر دوہزار باویس تک اس سکیم کے تحت اب تک جن طلبہ اور طالبات نے جس سے اس کو فائدہ ہوا ان کی ان کی کل تعداد دو لاکھ پچھے انو ہزار دو سو چھے طلبہ اور طالبات کو اس سے فائدہ ہوا اب تک کہ اس سی کی امتحان کی فیز چھتیس ہزار پانچ سو نینیانوے طلبہ اور طالبات کو دی گئی اس سی ٹاپرس میں نخد رقم کیش اوارڈ تین ہزار دو سو سات بچوں کو آل ان ون گائیڈ نائنٹی ایٹ تھاؤزن طلبہ اور طالبات کو دیا گیا اور یہ پورا ریکارڈ ہے اور ہماری کوشش یہی ہے کہ گورنمنٹ کے اردو میڈیم مداری اس کو مضبوط کیا جائے اور میری آپ تمام ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ یقینین آپ تمام کی محنت کابیشوں کا نتیجہ ہے کہ یہ اردو سکوس میں طلبہ اور طالبات آ رہے ہیں آپ سے ہی گزارش ہے کہ آپ پوری کوشش کریے کہ یہ جو طلبہ اور طالبات امتحان لکھیں گے اس میں آپ کے سکول کا پاس پرسنٹیج بہتر سے بہتر ہو کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ یہ امتحان لکھنے والے بچے اچھے گریڈز کے ساتھ کامیاب ہو اور میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر آپ ان طلبہ اور طالبات کو جانتے ہیں جو آگے اچھا پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں گے ان کو بھی آپ گائیڈ کریے کہ انٹر میں وہ اپنی ان کی پسند کے لحاظ سے اور ان کی پڑھائی کے روجہان کے لحاظ سے وہ کون سے انٹر میں سبجیکس میں یا کون سی فیکلٹی میں چاہے سی ای سی ہو یا بی پی سی ہو یا پھر ایم پی سی ہو یا جو بھی ہو اس میں بھی آپ لوگوں کی گائیڈنس کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ میں دیکھا ہوں کہ کئی بچے ٹیندھ کے امتحان کے کامیاب ہونے کے بعد وہ کافی کنفیوز ہوتے ہیں کہ کون سی فیلڈ میں جانا گھر میں ان کو ایک رائی دی جاتی ہے بچوں کی پسند کچھ اور ہوتی ہے تو اس سلسلے میں میری آپ سے گزارش ہے کہ امتحان سے پہلے یا جو بھی آپ کو وقت ملے تھوڑا ان کو بھی گائیڈ کریے اور ان کو اس بات کا آپ لوگ زیادہ ان کو سمجھائیے کہ دسویں جماعت کے بعد ان کو اپنی تعلیم کو جاری رکھنا ہے اور ان کی جو خواہش ہے وہ اس کو حاصل کریں وہ تعلیم کے میدان میں چاہے وہ انٹر کے بعد گریجویشن کریں یا کوئی پروفیشنل کورس میں ان کا داخلہ ملے تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ٹیندھ کا اگزام میری نظر میں ایک تعلیم علم کے لیے ایک بڑا ہی اہم امتحان ہوتا ہے یہاں سے بچے اپنی راہ جو لیتے ہیں تو ان کو یا تو وہ گریجویشن ایم اے یا پی ہیش ڈی یا پھر پروفیشنل کورسز کی راہ پر لے کر جاتا ہے تو میں آپ تمام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اتنے سالوں سے کامیابی کے ساتھ یہ جو سکیم چل رہی ہے اس میں آپ تمام لوگوں کا تعاون رہا آپ تمام لوگوں کی تجاویز رہی اور انشاءاللہ ہوتااللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ جو اردو میڈیم کے مدارس ہیدراباد میں ہیں تیلنگانہ میں ہیں جس میں ہم ہیدراباد سے ہٹ کر تیلنگانہ میں آلین ون گائیڈ بھی ان کو دیتے ہیں اور اس اسی کی اگر کوئی اچھا جی پی اے لاتا ہے تو ان کو بھی کیش اوارڈ تیلنگانہ کے مختلف اردو میڈیم مدارس پڑھنے والے طربہ و طالبات کو دیا جاتا ہے تو میری آپ تمام کا شکریہ اور میں پھر سے اس بات کا ریٹیریٹ کر تو ادعا کرتا ہوں کہ حکومت تیلنگانہ کو یہ چاہیے کہ وہ جو چار پرسنٹ ریزرویشن ہے اس کو بڑھایا جائے اور یہ چار پرسنٹ ریزرویشن جو مسلمانوں میں جو پسماندہ کاسٹ ہیں جن کا ایڈنٹیفیکیشن ہو چکا ہے اور مسلم پسماندگی یا مسلمانوں میں جو کاسٹ ہیں ان کی پسماندگی کا ہمارے پاس ایک انگریزی کا لفظ ہے کہ ایمپریکل ایویڈنس ہے اور وہ صدیر کمیٹی نے اس کو پروف کیا ہے اور اس کے لحاظ سے مسلمانوں کو مسلمانوں میں جو پسماندہ برادری بولیے یا کاس بولیے ان کو ریزرویشن ملنا چاہیے مل رہا ہے مگر وہ بڑھنا چاہیے کیونکہ چار پرسنٹ ہمارے لیے ناکافی ہے اور ہم حکومت تلنگانہ سے دوبارہ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پوری تدابیر کو اور پوری کوشش کریں کہ ریزرویشن بڑھے اور وہ خانونی طور پر ٹکا رہے ایسا نہیں ہے کہ اعلان ہو گئے اور پھر اس کے بعد پیچھتگیاں اور مسئلے مسائل پیدا ہو جائیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت تلنگانہ تلنگانہ کے مسلی مخلیت کو فور پرسنٹ ڈیزرویشن میں اس کو اضافہ کرے گی کیونکہ ہماری بیک ورڈنس کا سوشل اور ایڈوکیشنل بیک ورڈنس کا ایک ریپورٹ ہے صدیر کمیٹی کی جس میں پورے تلنگانہ کے تینتیس زلوں کو جا کر جتنے بھی زلے تھے اس وقت وہاں پر انہیں جا کر جائزہ لیا پورا ڈیٹا ہے پسماندگی کا سوشل ایڈوکیشنل بیک ورڈنس کا ہیلتھ کا انڈیکیٹرز کیا ہیں یہ تمام ایک جامع ریپورٹ ہے جو اتنی گہرائی کے ساتھ صدیر کمیٹی میں صدیر صاحب تھے آمیر اللہ خان صاحب تھے اس میں ہمارے ممبئی کے ٹس کے کیا نام ہے پروفیسر صاحب کا شابان صاحب اور پوری ایک آفس دیر دو سال کام کر کے اس ریپورٹ کو تیار گیا اور ایسی ایسی ریپورٹ ہے کہ کوئی اس کو پڑھنے کے بعد انکار نہیں کر سکتا کیونکہ یہ گھر میں بیٹھ کر نہیں لکھے گئے لکھی گئی ریپورٹ ہے بلکہ ماہرین نے پورا ڈیٹا جمع کر کے اس کو اس طرح سے تیار کیا کہ ہم اپنی پسماندگی کو خانون کے دائرے میں رہ کروانے جو بھارت کی آئین کی دفعہ پندرہ اور سولہ ہے اس کے تحت ہم سوشلی اور ایڈیوکیشنلی بیکورٹ اپروف ہو سکتا ہے اس میں ہماری کوشش اور ہماری ہماری مطالبہ تیلنگانہ حکومت سے ہی ہے کہ اس چار پرسنٹ ریزرویشن کو بڑھایا جائے اور اگر یہ چار پرسنٹ ریزرویشن کا چیلنج سپریم کورٹ میں بھی ہے میں سلسلے میں حکومت تیلنگانہ سے بات بھی کیا ذمہ داروں سے ان سب نے ایک بہترین لیگل ٹیم کو بھی تیار کیا سپریم کورٹ میں میں تیلنگانہ حکومت کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ایک بہترین سینئر وکلاؤں کی ٹیم کو بھی تیار کیا گیا کہ اگر سپریم کورٹ میں یہ یہ فور پرسنٹ چیلنج ہویا اگر وہ آتا ہے تو پھر ہماری ایک ٹیم وہاں پر بہترین وکلاؤں کی ٹیم ہے مگر یہ جو ریپورٹ صدیر کمیٹی کی ہے یہ ایک لیٹس ریپورٹ ہے جامع ریپورٹ ہے اور میری آپ تمام سے بھی گزارش ہے کہ آپ آپ کیونکہ اردو میڈیم مدارس کے ذمہ دار ہیں اس ریپورٹ کو آپ کو بھی پڑھنا چاہیے اور خاص طور سے جو ایڈوکیشن کے اوپر چپٹر ہے جو ہیلتھ کے اوپر چپٹر ہے یہ آپ کو پڑھنے کی بہت ضرورت ہے جس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ریزرویشن کی بات ہوتی ہے تحفظات کی تو جو ریزرویشن کے مخالفین ہیں وہ بار بار یہ کہتے کہ مذہب کے نام پر نہیں مل سکتا ہم مذہب کے نام پر نہیں پوچھ رہے ہیں ہم اپنی پسماندگی کی نام پر پوچھ رہے ہیں جو اس آئین میں بھارت کی آئین میں اس کا ذکر ہے دفعہ پندرہ اور سولہ میں اور اس کی ریپورٹ ہے یہ ایک ریپورٹ ہے اس کو بیک کرتی ہے اس کو کورابوریٹ کرتی ہے تو بارال آپ کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ تعالیٰ میری اللہ سے دعا ہے کہ اس سی کے امتحان کا ریزرل آپ کے سکولوں میں جو طلبہ اور طالبات پڑھ رہے ہیں اللہ ان سب کو کامیاب کرے اور ان سب کو اللہ عالی درجات میں کامیاب کریں اور اپنی تعلیم کو جاری رکھیں اور اس میں آپ لوگوں کو ان کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے ان کی رہبری کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے بعد وہ کون سے کورس میں جائیں گے کیا کریں گے مگر کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ ان طلبہ اور طالبات کو تعلیم ترک کرنے سے روکا جائے دسویں جماعت کے بعد ان کو آپ ان کے حوصلہ وضائی کیجئے اور ہو سکتا ہے کہ بہت سے سٹوڈنٹ ہیں جو ٹینٹھ اور ٹویلٹھ میں معنی ایوریج پڑھتے ہیں مگر اس کے بعد ایک تبدیلی آتی ہے ان لوگوں میں اور جب وہ پڑھنا اگر ان کو اپنے پسند کا سبجیکٹ مل گیا تو وہ اتنی طاقت سے آگے بڑھتے ہیں اپنے تعلیم کے میدان میں کہ پھر لوگ تاجب کرتے ہیں کہ بھئی یہ ایت اور نائن ٹینٹھ میں ایوریج سٹوڈنٹ تھا اب یہ اتنا آگے کیسا بڑھ گیا تو یہ اس وقت ہوگا جب آپ ان کو صحیح بتائیں گے میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں بھی اپنے سکول میں ہیدروار پویل سکول بیگام پیٹ میں ایک ایوریج سٹوڈنٹ تھا مگر گریجویشن بھی میرا ہو گیا الحمدللہ مگر جب میں اپنی شوق کی چیز پڑھنا شروع کیا خانون کی ڈگری تو اس میں اللہ کا پھر ہر چیز میں اللہ کا ہی کرم ہوتا فضل ہوتا صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پھر لوگ آگے بڑھتے ہیں تو اس لیے ابھی سے اگر آپ لوگ ان کو گائیٹ کریں گے کہ بھئی معنی آپ ان کو پڑھاتے ہیں آپ کو معلوم اور ان کو آپ سمجھائیں گے کہ بھئی یہ چیز اگر تم کریں گے تمہارے لئے بہت اچھا ہوگا اور تعلیم ترق مت کرو تعلیم مت چھوڑو تعلیم کو مکمل کرو اس کے بعد ٹویلت کرو پھر گریجویشن کرو یا پروفیشنل کورس کرو اور آپ لوگوں نے ایک بہت بڑا کام کیا جو یہ ہماری بدبختی کہیے یا میڈیا کی کمزوری کہیے کہ اردو سکول سے جو بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں وہ نیٹ کو کرک کرتے ہیں ایم سیٹ کو کرک کرتے ہیں ان کے لیے انگریزی زبان ایک بیریر نہیں بنتا ان کو آگے پڑھنے کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا آپ لوگوں کا کارنامہ ہے اور اگر صحیح طور پر کوئی سٹڈی کرے گا گورنمنٹ کے اردو میڈیم مداریس کو تو ان کو حیرت ہوگی کہ لینگویج ایک بیریر نہیں تھا ان بچے بچوں کے لیے میں خود کئی اسٹوڈنٹس کو ملتا ہوں ٹویلت کے اگزام کے بعد آ کر بولتے کہ سر آپ ہمارے کوئی ایڈوکیشن کٹ دیئے تھے اور ہم تو بہرحال اللہ آپ کی خدمات کو خبول کرے وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمين